سال نو کے آغاز میں ہی شہر قائد میں موسلاگار بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا SSWMV نے ہنگامی بنیادوں پر شہر کو منظم رکھنے کے لیے اپنی کاربائیوں کو پڑھایا جیسے ریننگ سیزن ہو یا امرجنسی میں پانی روڈ پر کھڑا ہو تو اس میں پھر ہم لوگوں نے اپنی ایک سپیشل ٹیم بنائی ہوئے جو امرجنسی کی صورت میں ہم ان کو ڈپلوئی کرتے ہیں تو ان کو ہم جو بھی نیسیسری ایکیپمنٹس ہیں جیسے برشنگ ہو یا رینچ کوٹ یا شوز جو بھی ہیں اس طرح کی چیزیں ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ روڈ پر پانی کھڑا نہ رہے اور لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو SSWMV نے مزید بارشوں کی پیشنگوئی کو خاطر میں لاتے ہوئے شہر قائد میں موسر اقدامات کا نفاظ کر دیا جن میں برساتی نالوں کی صفائی سر فہرست ہے تو ڈھائی ٹین میں ان سے ڈیلی ہوگی ہے صبح کے ٹائم جھاڑو وغیرہ اچھی میں لگتی ہے کچھ رہا تو تقریب ان دن میں دو بار اٹھتا ہے روزانہ آتے ہیں گاڑی آتی ہے لے کے جاتے ہیں SSWMV کی کاوشوں کے ساتھ ساتھ شہر قائد کے اندر صفائی کا ایک موسر نظام قائم کرنے کے لیے شہریوں کا ساتھ اور ان کے خیالات انتہائی اہم ہیں سالٹ ویس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ایک اپنین کی جو ذمہ دار شخصیات ہیں جو یہاں پہ رہے ہیں اور انہوں نے یہاں کی صفائی کرائی پر ہمارا مسئلہ ہے اس سے کہیں زیادہ ہے ہمیں ملوہ بھی اٹھوانا ہے لیکن ملوہ یہ لوگ نہیں اٹھاتے وہ کوئی اور ڈپارٹمنٹ اٹھاتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ان کے توسط سے اٹھانے کی کوشش کی جائے ہیں کیونکہ ہم سالٹ ویس ڈپارٹمنٹ ہیں کراچی کے ہر زلے میں گاروچ ٹرانسویسٹیشنز کا قیام ان زلوں کی عبادی کے حساب سے ہیں جس میں سے زلہ شرکی کا گاروچ ٹرانسویسٹیشن رگبے کے ڈھیاز سے سرے فیرست ہے موسیقی 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 ہم موری خان کے اہری آئیشی اور مانچ اللہ بہت اچھے سے کام کرتے ہیں لوگ دیلی پتروں اٹھاتے ہیں دیلی سفائی کرتے ہیں بہت اپنی ڈیوٹی اچھے سے انجام دے رہے ہیں اس سال کے اقتتام سے پہلے سنھ سولیڈ ویس مینجمنٹ بورٹ کا عظم ہے کہ روشنیوں کے شہر میں سولیڈ ویس کے موثر عمل کو تشکیل دیں تاکہ شہر کے رہائشیوں کو ایک طویل مدعی حل فرام کیا جا سکے جس طرح سے انہوں نے سفائی کا مہم شروع کی اور یہاں پر جب روڈوں کا اور سفائی سترے کا کام ہو رہے ہیں یہ انتہائی خوشہین باد ہے ماضی میں تو کمسی کے پاس اتنی ملازی میں نہیں تے سٹاپ نہیں ہوگا سفائی سترے ہی اچھی ترکے سے نہیں ہو رہی تھی جیسے گوزشتہ روز بارش ہوئی میٹر ویل خاص کا دیمین روڈ کے پر بہت سارے پانی کڑی تھی ہے بینکوں کے پاس لیکن ایک کمپنین کو پر ان کی جدید مشینری آئی اور انہیں صحیح ترکے سے آج سفائی کر پانی بلکل نظر نہیں آتے تو میں ایک بار پھر ایم ڈی صاحب کا شکر گدار ہوں سین سالڈ ویس منیجمنٹ کی پوری ڈیپارٹمنٹ کا وہ پوری انتظامے کا مشکور ہوں کہ ایک چھوڑی سے کمپنین پر آکے ہمارا کام کر دیتے اور یہاں کے لوگوں کو آسانی اپیدہ کر دیتے علاقے کی پڑا ویبوت کے لیے علاقے کو صاف سترہ رکھنے کے لیے سولیڈ ویسٹ ایک بڑا بھرپور قدار ادا کری ہے بچھر صرف یو سی پور میں نہیں پورے کراچی میں ہم ان کے انتہائی شکر گزار رہے ہیں نہیں بلکل یہ روزانہ کی بنیاد پہ کچھرا اٹھ رہا ہے سولیڈ ویسٹ والے بہت کوپریٹ کرتے ہیں گرگر سے بھی کچھرا اٹھاتے ہیں یہ چیز ہے کہ بہتری آنی چاہیے جیسے کہ گرگر سے جیسے کچھرا اٹھا رہے ہیں ان کو ایشو آتا ہے جیسے گاڑیاں گلیوں میں نہیں جاتی ہیں اگر اس سے بھی چھوٹیوں اور گاڑیاں ایسی ہوں جو گرگر سے کچھرا اٹھانے کے لیے بہتر کوئی انتظامات کیے جائے سے یہ سر یو سی ٹوینٹی سیکٹر فور یا رحمان بھوہ اسٹیڈیوم کلاتا ہے سر ہماری آپ سے ترخاص دیئے کہ اگر لیبر بڑھ سکے تو اچھی بات ہے اور اس کی چیک انڈ بیلس اس کے پر ہونا چاہیے آپ کے دپارمنٹ کے لوگ آنے چاہیے دو دن بعد تین دین بعد آنے چاہیے چیک انڈ بیلس ہوگا تو کام مچھا ہوگا ان کے پاس گاڑیاں بھی کم ہیں یہ بیچارے اپنی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے پاس گاڑیاں اتنی نہیں ہیں نہ ان کے پاس لیبر ہے کہ صفائی سترہی کا صحیح نظام ہو سکے صفائی کی اس مہم میں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے آئیے مل کر شہر کو صاف رکھیں مل کر شہر کو صاف رکھیں